بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رزق کی وسعت ویسے بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ عمل جو رمضان کی پہلی تاریخ کو کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا اللہ رب العزت اس پر رزق بارش کی طرح برسائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ اللہ کی رحمت کو لینے والا عمل ہے اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو انسان سے محتاجی ختم ہو جاتی ہے انسان کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں اپنی عرض پیش کرے اپنی دعا التجا کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا سال جو ہے فتوحات دے گا رزق کثیر دے گا اب وہ عمل خاص کیا ہے وہ عمل خاص یہ ہے کہ انسان یکم رمضان المبارک کو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو دن میں یا رات میں کسی بھی لمحے کسی بھی وقت اور افطاری کے وقت پڑھ لے تو بہت ہی اچھا ہے سیری کے وقت پڑھ لے اور ہی اچھا ہے لیکن دن میں کسی بھی نماز کے بعد نماز کا نہ بھی ٹائم ہو آپ کسی بھی وقت میں رات دن میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ عمل جو ہے آپ کو رزق آنے کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ پر اللہ رب العزت کی طرف سے فتوحات ہوں گی رزق وسی ہوگا وہ عمل کیا ہے کہ آپ نے یکم رمضان المبارک کو اذا جا نصر اللہ سورہ نصر آپ نے اکتالیس بار پڑھنی ہے اور پوری سورت اکتالیس بار پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اور اول آخر دروشی پڑھنا ہے ابراہیمی دروش تین تین بار اور آپ دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی آپ پر پورا سال ہر چیز کی وسعت کرے گا آپ کی کمی پوری کرے گا چاہے وہ صحت کی کمی ہے چاہے وہ مال کی کمی ہے جو ضروریات آپ کی ہیں اللہ اس کو اپنے جناب سے اپنی حضور سے کامل فرمائے گا آپ اللہ سے دعا کریں اللہ سے مانگیں اور سورہ نصر کو آپ نے اکتالیس بار پڑھ کے دعا کرنی ہے یہ مرد عورت جو بھی پڑھیں میرے جتنے وظائف آتے ہیں اور بالخصوص ابھی رمضان کے روز کے وظیفے آ رہے ہیں ان کی سب کو اجازت ہے خود بھی کریں دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ سب کا تعلق اللہ کے قرآن سے جڑ جائے وآخر تعوینا الحمدللہ رب العالمين